تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ حمد اور تین مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے مرہوم آتھر حسین ابن اختر حسین مرہومہ قائمہ خاتون بنت سرفراز حسین اور میر ببر علی انیس ابن میر خلیخ اور جملہ مرسیہ گو اور مرسیہ خان جو اس وقت اس دنیا میں نہیں ہیں اور تمام انہوں نے منات کی ارواح کو انسان کرتے ہیں مومنین آج کی اس مجلس کی اس قدر مناسبتیں ہیں کہ بڑا دل لگ رہا ہے گفتگو کرنے کے لیے یا جو بھی باتیں ہیں ایک تو آج ظاہر سی بات ہے ایسن سعید صاحب جن کو کہتے ہیں کہ انتخاب ہیں آپ منتخبوں میں منتخب ہیں اور آپ نے جو مرسیہ منتخب کیا ہے وہ میرانیس کا میرانیس کے لیے ایک جملہ کہنے کا جی چاہتا ہے اور اس ایک جملے میں دو جملے ہیں کہ بہت بڑے رائٹر نے لکھا اور سب نے یہ تسلیم کیا کہ مغل بادشاہوں نے ہندوستان کو دو بہت عظیم توفے دیئے ایک تاج محل اور ایک مرزا غالب تو اسی جملے پہ ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ بادشاہان عوض نے پوری دنیا کو انسانی دنیا کو کائنات کو دو بہت عظیم توفے دیئے اور دوہرے کر کے یعنی اگر مغل بادشاہوں نے ایک تاج محل دیا تو لکھنو کے بادشاہوں نے چھوٹا اور بڑا دونوں امام باڑے ایسے دیئے اور اگر مغل بادشاہوں نے مرزا غالب جیسا نادر و نایاب توفہ فارسی اور اردو کو دیا تو پھر بادشاہان عوض نے انیس اور دبیر جیسے دو دو گوھرے نایاب دیئے یہ میں لکھنو میں کہہ رہا ہوں اچھا ایک بات اور اس لکھنو میں کہنے کا جی چاہ رہا ہے کہ چونکہ یہ شہر انیس اور دبیر کا ہے اس لیے یہاں انیس اور دبیر کے مرزیوں کی بڑے خاص ریائیتیں ہیں مثلا جس تہذیب میں جو مرزیے لکھے گئے ہیں اس تہذیب میں اگر انہیں پیش دیا جائے گا یہیں پہ یہ مرزیے لکھے گئے اور یہیں کی تہذیب کی نمائندگی کرتے ہیں مثلا یہ جھریاں نہیں ہاتھوں میں زوفے پیری نے چنا ہے جہاں میں اصلی کی آستینوں کو میں مصر اور یونان اور قاہرہ ساری تہذیبوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف لکھنو ہے جہاں آستینیں چنی جاتی ہیں اور کرتے اس طریقے سے پہنے جاتے ہیں تو جب آپ اس شہر میں اس شہر کو پڑھیں گے تو زیادہ بہتر طریقے سے دنیا سمجھ سکتی ہے یا پھر میدی تمہارا لال ملے ہاتھ پاؤں میں لاؤ دلھن کو بیعہ کے تاروں کی چھاؤں میں تو تاروں کی چھاؤں سے جو لکھنو کی تہذیب کا تعلق ہے وہ دنیا میں اور اور اسی لیے یہ وہ تہذیبی مصرے ہیں جن کو کسی زبان میں ترجمہ کر کے سمجھا ہی نہیں جا سکتا میں ڈیویڈ میتھوس کو مانتا ہوں کہ انہوں نے میرنی اس کے مرزیوں کو ترجمہ کیا مگر اس کے لیے انہوں نے کم سے کم بیس ورس اسی لکھنو میں گزارے اور لندن میں آج بھی وہ ہیں اب تو خیر بہت بھی مار ہو گئے ہیں مگر جب وہ مرسیہ پڑھتے ہیں تو لکھنوی کرتا لکھنوی اچکن اور جب میرنی اس کا مرسیہ پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ کوئی لکھنو کا آدمی پڑھ رہا ہے اور اسی کا جب وہ منظوم انگریزی میں ترجمہ کر کے پڑھتے ہیں تو انگریز دھاڑے مار کے روتے ہیں یہ اس غم کا فائض ہے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں تو یہ مرسیہ جو ہے آپ نے میرنی اس کا منتخب کیا اب تھوڑا سا احسن سعید صاحب کے بارے میں میں گفتگو کروں گا بھائی اس لیے کہ وہ تلمس تو آفتاب مرسیہ خانی صحیح ہے ادن نواب جعفری صاحب سے لیکن یاد رکھئے گا مرسیہ سننے سنانے کی چیز نہیں ہے بلکہ بتانے کی چیز ہے مگر بتانے کا ترجمہ کتابوں سے نہیں ہو سکتا اس لیے کہ یہ وہ بتانا ہے اس لیے کہ اگر بتانے کا آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا مطلب ہوگا ایکٹنگ ایکٹنگ الگ چیز ہے مرسیہ خانی الگ چیز ہے میں بہت آسان لفظوں میں کہہ دوں چونکہ اس وقت جو ہے وہ پروفیسر زنگلبا صاحب بھی موجود ہیں پنجاب یونیورسٹری میں آپ ہوا ہیں اور شاہنامہ وغیرہ جیسا آپ کے سامنے بڑا سرمایہ ہے اور انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو شاہنامہ اور انیس کے مرسیوں پر بھی گفتگو میں ایک دو جملے کہی دوں بلکہ آپ سے کہ فردوسی کا شاہنامہ بہت ہلکا ہے انیس کے مرسیوں کے سامنے اس لیے کہ سوائے اس شاہنامہ کو میں نے فارسی میں پڑھا ہے شدبت تھوڑی بہت مجھے فارسی آتی ہے اس لیے میں ارز کر رہا ہوں کہ سوائے حمد اور نات کے فردوسی کہیں بھی کسی مذہبی پابندی میں نہیں آئے کھل کے چاہے جو کہتے ہیں مگر میرنیز تاریخی پابندی شرعی پابندی اس وقت جو ہے وہ ایران کا زوال ہے زوال میں زوال کی کہانی آسان ہے اور انیس جب مرسیہ لکھ رہے ہیں اس وقت لکھنو کا شباب ہے اور اس شباب میں زوال کی کہانی کو لکھنا یہ انیس کی بات ہے یہ صرف اس غم کے فیضان ہے جس کا تعلق کربلا سے ہے اب میں ارز کر رہا ہوں کہ جو مرسیہ میں مرسیہ خانی ہے تو جب ایکٹر کوئی چیز پیش کرتا ہے تو اپنی کیریکٹر کو مسک کر دیتا ہے یا اپنا چہرہ بدل لیتا ہے اپنی آواز بدل لیتا ہے اپنا لہجہ بدل لیتا ہے لیکن مرسیہ خان جب ممبر پہ تشریف لاتا ہے تو اپنی مرسیہ خانی کا بھی تشخص برقرار رکھتا ہے جس کا مرسیہ پڑھا رہا ہے اس شاعر کے لہجے کا بھی تشخص برقرار رکھتا ہے اور اس کے بعد ایک ہلکے سے عبروں کے بتانے سے آپ کی ذہنی نظر اور نظریے کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ آپ گومتی کے کنارے سے اٹھتے ہیں اور فراد کے کنارے پہنچ جاتے ہیں آپ آپ رہتے ہیں انیس انیس رہتے ہیں کرولہ کرولہ رہتی ہے یہ صرف اس ممبر کا فائدان ہے جسے ہم مرسیہ خانی کہتے ہیں تو یہ احسن سعید صاحب کے ہم مرسیہ خانی کا کمال ہے اب آپ نے جو آج حضرت عونو محمد کے حوالے سے مرسیہ منتخب کیا ہے تو بی بی زینب کا جو کردار ہے اب یہاں سے کل چونکہ آپ جدید مرسیہ کی طرف جائیں گے اس لئے ٹرننگ پوائنٹ جو ہے میں وہاں سے آپ کے سامنے یہ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرانیس کے مرسیہ سے اس عہد کے مرسیہ تک جو خاص طریقے سے حضرت عباس اور شہزادی زینب کبرہ کے کرداروں نے کمال کیا ہے وہ یہ کہ اب جو نیو پرسپشن آف مرسیہ ہے وہ بالکل بدل گیا ہے اب وہ صرف بیانیاں نیروٹولوجی اونلی نیروٹولوجی اب نہیں رہ گئی ہے اب اس بیانیاں کے پیچھے منتقیانہ تحلیل فلسفیانہ تبحیز حکیمانہ باتیں سوالات کا قائم ہونا سوالوں کے بعد جواب جوابوں کے بعد جواب الجواب یہ جدید مرسیہ میں آیا ہے اور اس کی سب سے بڑی دین اگر کسی کی ذات ہے تو جناب زینب کبرہ کی ذات ہے جن کے انہوں محمد کربلا میں شہید ہوتے ہیں اب میں آپ کو بتاؤں کہ جناب زینب کے اوپر جو معرفت کا سلسلہ ہے وہ اس اکیسویں صدی میں غیر مسلموں کی یہاں جو آیا ہے جو دو تین کتابیں انگریزی میں آئی ہیں چونکہ آپ سب مذہبی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں مگر خاص طریقے سے ہسٹورینز میں انگریزی میں ڈیویڈ پینول کی کتاب زینب بنت علی ان کی کتاب ہے اور انیتہ رائے کی یہ خاتون کی حیثیت سے کتاب جس کا اردو ترجمہ بھی آ چکا ہے زینب یزیدیت شکن ان دونوں کتابوں کو پڑھنے کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو میں آپ سے عرض کروں پہلے اپنا جذبہ دو جملے میں کہہ دوں کہ شہزادی زینب صرف ایک ماں کا نام نہیں ایک دہن کا نام نہیں ایک بیٹی کا نام نہیں بلکہ ایک معلمہ کا نام ہے ایک مجاہدہ کا نام ہے شریک مقصد حسین کا نام ہے ایک تبلیغ کا نام ہے ایک اداری کا نام ہے ایک احتجاج کا نام ہے ایک انقلاب کا نام ہے بانی ازا کا نام ہے ازا کی محنتوں کا نام ہے اور اس شہزادی نے اپنے دونوں جگر کے ٹکڑوں کو جو کرولہ میں پیش کیا ہے اس کے بعد میں مارکت کے دریچے ایسے کھلتے چلے جاتے ہیں شہزادی کے کردار پہ ڈیویٹ پینول نے جو تجدیہ کیا وہ یہ کہ دنیا میں کوئی بھی آزادی پانے والا سرنڈر ہو کے آزادی پاتا ہے اگر آپ کو آسائلم کلیم کرنا ہے تو پہلے پاسپورٹ سرنڈر کر دیجئے جناب زینب اکیلی وہ فاتح ہیں کہ جو یزید کے دربار سے اپنی شرطوں کے ساتھ آزادی لیتی ہیں میں کرولہ جاؤں گی لیکن ان راستوں سے نہیں جن راستوں سے آئی ہوں راستے بدل کے جاؤں گی تاکہ کرولہ جہاں نہیں پہنچی ہے کرولہ کا پیغام وہاں تک پہنچاتی ہو جاؤں گی میں اپنے گھر جاؤں گی مگر میں دوسرے راستے سے نہیں جاؤں گی پہلے کرولہ جاؤں گی اور پہلے سات دن میں شام میں ماتم کروں گی اور اس کے بعد میں تین دن کرولہ میں ماتم کروں گی یہ جناب زینب کا کردار ہے اور پھر حضرت حر کے حوالے سے بہترین مرسیہ کا لاؤن صاحب نے پیش کیا میر وحید کا ظاہر سی بات ہے اس میں وحید ہے اب انیس کے ہاں ہم چلتے ہیں تو انیس کی شان یہ ہے کہ یقین جانے ہیں انیس نے جس طریقے سے مرسیہ کہاں میں پھر اردو عدب کے حوالے سے تھوڑا سا موضوع کی طرف آؤں اور میں نے کہا کہ ایسا انیس کیا خوبی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انسان جو انسانی زندگی کے دکھ اور عالمیے پر روتا ہوا ہے اس سے ملاقات کریں تو ایک ایسے خیمے پر دستک دیجئے جس میں سے باہر نکلنے والا شخص میر تقیمیر ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک سوچتا ہوا فلسفے میں کھویا ہوا انسان اس سے ملاقات کرنا چاہیں تو ایک دروازہ کٹ کٹ آئیے اس کے اندر سے نکلے گا غالب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک انقلاب زندہ باد نعرہ لگاتا ہوا شخص باہر نکلے تو اردو شائری کا ایسا دروازہ کٹ کٹ آئیے جس کے اندر سے نکلے گا جوش آپ چاہیں گے کہ ایک رومانی گفتگو کرنے والا انسان نکلے تو ایسا دروازہ کٹ کٹ ہے جس کے اندر سے نکلے گا فائز اگر آپ چاہتے ہیں ایک عوامی زندگی کی ترجمانی بازاروں اور میلے ٹھیلوں میں گھومتا ہوا انسان ملے تو ایسا دروازہ کٹ کٹ ہے جس کے اندر سے نکلے گا نظیر اگور آبادی آپ چاہیں گے کہ دیوان خاص سے ایک شخص نکلے اور جو عذابِ عالیہ کی گفتگو کرے تو آپ اردوِ مولا کے گفتگو کے لیے ایسا دروازہ کھٹ کھٹ آئی ہے جس کے اندر سے نکلے گا زاؤ اور سعودہ اگر آپ چاہیں گے کہ مدینہ کے عشق میں ڈوبا ہوا لکھنو میں ایسا کوئی دروازہ ایسا انسان ملے تو دروازہ کھٹ کھٹ کے اندر سے نکلیں گے امیر منائی لیکن آپ چاہتے ہیں یہ سارے انسان ایک ہی دروازے پہ مل جائے تو انیس کا دروازہ کھٹ کھٹ آئی سب ایک جگہ سب سب ایک جگہ زندگی کا کون سا جذبہ ہے جو انیس کے آنے ہیں زندگی کا کون سا رشتہ ہے جو انیس کے آنے ہیں زندگی کا کون سا گوشہ ہے جو انیس کے آنے ہیں زندگی کا کون سا پہلی ہے جو انیس کے آنے ہیں اب وہ انیس جب مرسیہ کہتے ہیں حضرت حضرت حر کے بعد میں اب جو ان کا مرسیہ ہے شہادت تو یہ حضرت اہور کی شہادت کے بعد میں اب حضرت اعون و محمد کی طرف جب مرسیہ کا رجوع ہوتا ہے تو اب آپ کو یہ سمجھ لیجئے کہ کیا کہنے صاحب جو جو مقالمے ہیں اب مرسیہ خانی کے حوالے سے دیکھیں ایک سلوات بھی جب حمد والا آئیت تشریف لائے نقوی صاحب تشریف لائے سب صاحبان نظر ہیں بھائی بڑا متعلیہ ہیں مرسیہ خانی میں تین طرح سے آوازیں نکلتی ہیں کچھ صرف گلے سے کچھ صرف مو سے ہوتوں سے اور کچھ گلے مو اور سینہ کبھی کبھی ایک ہی مصروں میں تینوں لہجے لاتا ہے شاید اور انیس کیا بے تہاشا ملیں گے مگر انیس اس کو اس طریقے سے کہتا ہے جیسے کل میں نے باتوں باتوں میں مصرہ کہا تھا کہ صاحب ہم وہ ہیں غم کریں گے ملک جن کے واسطے اتنی آسانی سے کہے گے یہ انیس کا کمال ہے مگر جب نقاط بعد میں سوچنے بیٹھتا ہے تو صاحب سر دھنتا ہے کہ یہ کیا ہے اس لیے کہ انیس بتائے بغیر بتاتے ہیں ہم کے ساتھ غم ملک کے ساتھ جن بخدا فارسِ میدانِ تحور تھا ہر بعد میں موریخ بتاتا ہے کہ تحور جنگ ناظر تحور کا یہ مرسیہ کہلایا تھا اس لیے تحور ہے ایک دو لاکھ سواروں ایک دو لاکھ سواروں میں بہادر تھا ہر یہ یہ انیس ہیں وہ آپ کو چوکنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا اب یہ غور کا مطلب سنجیدگی سے کہتے ہیں آپ نہیں جب ہم نے پتا کیا تو معلوم ہوا یہ جو غوری لوگ ہیں یہ مدینہ میں ایک جگہ ہے جو کرولہ کے راستے کی منزل ہے دیکھا جو غور سے تو مدینہ قریب تھا یہ انیس ہیں اس طریقے سے کہتے ہیں تو انیس کو پڑھنا بھی ایک بڑا کمال ہے اس لیے حسن سعید صاحب اگر میر انیس کا کوئی مرسیہ منتخب کرتے ہیں اور اس میں بھی جو پڑھت کے بند ہیں اور اس کی بیتیں خاص طریقے سے کیسے کیسے میر انیس نے کہی ہیں اور اس کا جو لہجہ دیا ہے مجھے ایک بات کہ صاحب ہے جوش وغہ عمر کے پیمانے بھرے ہیں اب آپ دیکھیں نو دس برس کی یہ سینو سال اور اس کے بعد میں یہ مصرہ ہے جوش وغہ عمر کے پیمانے بھرے ہیں ہم سب اسے سر نظر کو ہاتھوں پہ دھرے ہیں اب یہ دھرے ہیں کہنے کا جو انداز ہے میں تو صرف اس لیے کہ اس کو جس انداز میں حسن صحیح صاحب پیش کریں میں صرف اشارے دے رہا ہوں یعنی وہ ان مصروں کو پکڑ رہا ہوں کہ جن کی انگلیاں تھام کے ہمیں حسن صحیح صاحب کی مرسیہ خانی کی وادیوں میں سیر کرنا ہے تو ابھی میں ادھر جا رہا ہوں صاحب اب جناب زینب آنو محمد کو جب سمجھاتی ہیں ایک ماں اپنے بیٹوں کو جھان دینے کے لیے جب سمجھاتی ہے تو وہ کہتی ہے مر کر نہ ہٹے قابل احسنت وہی ہے مر کر نہ ہٹے مر کر نہ ہٹے قابل احسنت وہی ہے جو کھیت میں سرسبز ہو سابنت وائی ہے یہ بیٹیں آپ دیکھیں حضرت احنو محمد کی گفتوں کو آپ نے دیکھی وہ لہجہ اور جناب زینب کا لہجہ اب ایک ماں کا لہجہ میں صرف رشتوں کے حوالے سے صرف بیٹیں میں نے رکھی ہیں یا پھر مرسیہ خانی کے لیے جو مرسیہ کہہ جاتے ہیں دیکھیں مرسیہ کہنا بڑا کام ہے مگر مرسیہ پڑھنا اس سے کم کام نہیں ہے بہت اہم کام ہے اور اس میں مرسیہ خانی کے لیے جو کہہ جاتے ہیں اس میں کہاں سے ردیف اٹھائی جائے گی مجمع کہاں سے ردیف اٹھاتا ہے اب آپ دیکھیں ایک سرابہ حضرت احنو محمد کو پیش کرتے ہیں پیشانیاں خرشید جہاں تاب سے بہتر رخصارے رنگی گلے شاداب سے بہتر اب آپ دیکھیں سے بہتر یہ جو تقرار ہے اس کے ساتھ دانتوں کی صفہ گوہر نایاب سے بہتر یہ میر صاحب کی زبان دیکھئے حضرت کی زبان چہروں کا عرق موپیوں کی آب سے بہتر بہت سنیئے عبرو نہیں پیشانی زی قدر کے نیچے ہیں دو مہنو بال سے ایک بدر کے نیچے مہنو بال جیسے بدر آپ دیکھیں کہ یہ نذاکت اور لطافت یہ جو میر صاحب کی زبان اور ہر جگہ جتنے بھی اجزائے ترکیبیں ہیں ہر جزم جا کے لہجہ بدل جاتا ہے اور اس میں تو پڑھنے کے ایسے ایسے ہیں کہ آج جی چاہ رہا ہے کہ بیٹھ کے بس وہ پڑھتے رہے آسان صحیح صاحب اور ہم سنتے رہے جب رجز آتا ہے تو دیکھیں دادا کے فضائل بیان کرتے ہیں تو دادا کہوں نے حضرت جعفر تیار حضرت ہے انہوں محمد کے تو اب وہ کہتے ہیں ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں ہاتھوں کے عوض حق سے سرے دست لیے ہیں اللہ نے پر ان کو زمورت کے دیئے ہیں یہ دیکھیں اور نانا کون ہے حیدر کرار مولا کائنات اب ان کے مناخب جب بیان کرتے ہیں کہ اسنام سے کیا خانہ حق پاک کیا ہے گہوارے میں اشدر کا دھنچا کیا ہے یہ یہ جو رجز آتا ہے اس میں رجز کے بھی بند ہیں اور جنگ کا بھی کیا کہنا ساں اور جب دونوں بھائیوں کے مقابلے پر چار سپاہی آتے ہیں تو جو میدان جنگ کا نقشہ بدلتا ہے اور دونوں بھائی جب اب رجز میں گفتگو کرتے ہیں رجز پہل ایک ایک کا پھر دونوں کا اس میں کئی موڑ ہیں اب ظاہر سی بات ہے پہنے دو سو بند کا یہ مرسیہ ہے اب وہ سب تو نہیں ہیں اسنسہ حساب پڑھیں گے مگر جو مندخب کریں گے اس میں انشاءاللہ اس سارے پہلو آئیں گے ششدر نہیں ہوتے جو شجاعت کے دھنی ہیں تم چار ہو ہم دو ہیں مگر پنجتنی ہیں تم چار ہو تم چار ہو ہم دو ہیں مگر پنجتنی ہیں اور آگے کے بند میں وہ چار کو آٹھ کرتے ہیں تو اس میں جو سنت العداد اور سیافر علیہ صاحب یہ سنتیں آتی ہیں کیا کہنا صاحب اور اب آپ کو میں بتاؤں کہ جنگ ہو جاتی ہے اب جو بین کا بھی حصہ ہے اس میں مسائب بھی بہت ہیں میرے نیس کا بہت ہی اچھا بند مرسیہ آپ نے منتخب کیا ہے خیر میرے صاحب نے جو کہا مگر اس میں بھی جو منتخب کیا آپ نے امام حسین ایک بھانجے کو حضرت عباس ایک بھانجے کو لے کے جب خیمے میں جاتے ہیں اب سوچیں یہاں پہ انسانی رشتوں کی میراج کیا ہے ایک ماں اس وقت تو اس کو غشہ جانا چاہیے مگر دونوں بیٹوں کی لاشوں کو دیکھ شکر کا سجدہ کرتی ہے اور پہلا سوال کرتی ہے کہ میرے بچوں نے لڑائی کیسے لڑی انداز کیا تھا حق ادا کیا کی نہیں میرے دودھ کا یہ انداز اب امام حسین اس وقت اپنی بہن سے آپ یہ سوچئے کتنا قیامت کا یہ مرحلہ ہے جسے میرنیس کہہ لے جاتے ہیں اس وقت بہن سے بھائی کی جو گفتگو ہوتی ہے ماں حسین فرماتے ہیں سفینوں جمل میں بھی رن ایسا نہ پڑے تھے سفینوں جمل میں بھی رن ایسے نہ پڑے تھے تم پوچھ لو اب باس تو نزدیک کھڑے تھے تم پوچھ لو تم پوچھ لو اب باس تو نزدیک کھڑے تھے اتنا خریب کر دیا تم پوچھ لو اب باس تو نزدیک کھڑے تھے یقین جانئے کہ ایک مرسیہ جو شاہن کا ہونا چاہیے وہ امیر صاحب نے کہہ دیا اور حسن صحیح صاحب انشاءاللہ آج پڑھیں گے یہ تاریخی مرسیہ ہوگا جو ہمارے کیمرو میں محفوظ ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اہل نظر ہیں اہل اعظام ہیں عرباب دل ہیں عرباب نظر ہیں عرباب ذکر اور فکر ہیں عرباب علم و عدب ہیں عرباب دین و دانش ہیں عرباب شعر و شعور ہیں عرباب فام و تفیم ہیں ان سب کے لیے ایک مثالی آج کی مجلس ہوگی ہم مصاب بھی ہوں گے عقیدے میں ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے یہ سبب آخرت اور نجات بھی ہے لیکن عدب کے حوالے سے جو ہماری نئی نسلوں کی تربیت ہوگی وہ اس مرسیہ کا بڑا خاصہ ہے اور خاص طریقے سے میر صاحب نے جس طرح کا مرسیہ کہا ہے مختے کی بیعت میں اسے انہوں نے تعلی کے طور پر بھی دعا کے طور پر بھی کہہ دیا یہ حسن فساحت ہے یہ شیرین سخنی ہے یہ حسن فساحت ہے یہ شیرین سخنی ہے پیری میں جوان ہے تو فقیری میں غنی ہے آپ استقبال کیے باواز بلند نارے سلوات سے اس عہد کے بہت ہی مقبول اور محروف اور مشہور اور حرد لزیز بلکہ میں کہوں گا محتبر مسیح خان جناب محترم احسن صحیح صاحب ایک بار اور باواز بلند نارے سلوات